ملتانیوں کو سہت کی بہترین سہولیات کی فرامی کے دعوے ہوا آٹھ سال قبل شروع ہونے والا ڈسٹک اسپتال کا منصوبہ تحال لا مکمل وزر سہت کے دعوے کے باوجود ڈسٹک اسپتال کو فال نہ کیا جا سکا اسپتال بنانے کی بجائے بیلڈنگ کو ہیلتھ سیکٹویٹ بنا دیا گیا منصوبے پر ایک عرب روپے کی لاغت آ چکی میاں والی میں زلعی اور منصوبہ انتظامیہ کی لاپرواہی شہر کا مرکزی قبرستان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا شہر بھر کی گندگی قبرستان میں ڈالی جانے لگی بدبو کے باز شہریوں کا سانس لینہ محال عالی حکم سنوٹس لینے کا مطالبہ ملتان کی اندی کھوئی کپڑا مارکیٹ میں سہولیات کا فکڈان گلیوں میں صفائی کی ناکی صورتحال سفیڈ پرائیڈز تک نہیں بہنگم داریں شہریوں کے لیے خطرہ بن گئیں راجر برادری سراپائیت جانچ کہتے ہیں بجلی کی تاروں کا بہنگم جال سانہی کا باعث بن سکتا ہے عالی حکم سنوٹس لینے کا مطالبہ ملتان شہر کی ستر کلومیٹر لمبی گرین بیلڈ کی دیکھوال کے لیے وسائل نہ کافی گرین بیلڈ کے پودوں کو پانی دینے کے لیے صرف تیرہ وارٹر باؤزر موجود پودوں کو پانی دینے میں مشکلات ریئیٹر کی جانب سے گزشتہ پان سالوں میں نئے وارٹر باؤزر ہی نہ خرید جاتا ہے مدرعاظم ایمان خان سے نامبر سندکار خاجہ جلال الدین رومی کے ملاقات مدرعاظم نے خاجہ جلال الدین رومی کی سماج خدمات کو سراحہ بولے حکومت نوبی پنجاب میں ذرات کی ترقی کے لیے کوشا ہے خاجہ جلال الدین رومی نے کہا کہ حکومت کی بہترین پالیسی کی وجہ سے اس سال لیکارڈز اکسپورٹ ہوئی ہیں مدرعاظم صحابق حضرعاظم سید یوسف راگلانی کی مظفر گڑامہ زلی جنرل سیکٹی پیپلز پارٹی مظر پہوڑ سے ان کے رہاشگیاں پر ملاقات کی مرہوم سفدر پہوڑ کی وفات پر اظہار تازیت کی اور دعاوی کرائی رحیمیر خان نے پختہ سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا بڑا منصوبہ سپیشل ترکیاتی پیکج کے تحت 20 سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کرنے کا فیصلہ سپیشل ترکیاتی پیکج کے تحت 300 ملین لپے خرچ کیے جائیں گے ترکیاتی پیکج ایم این اے جاوید اقبال بڑائیٹس اور ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کی کابیشوں سے جاری ہوا رحیمیر خان میں سہر سہولیات کی ہوگی پرابانی دہی ہیلتھ مارکرز نیاوالی کریشیاں کی اکتیس کروڑ پیک الاغت سے اپگریڈیشن ڈریکٹر ڈیورممنٹ تالیب رندھاوہ کا دورہ پروجیکٹ کی تعمیر کا جائے سلیا لودرہ میں زخیران دوزوں کی موجیں لگ گئیں سات ماہ قبل چودہ سو روپے میں فیمن خریدی گئے گندم چوبیس سو روپے من فروفت ہونے لگی فائن آٹا بھی پچھتر روپے فیکلو تک پہنچ گیا پندرہ کلو آٹے کے تحلے کے قیمت ایک ہزار پچاس روپے مکرر پندرہ روز میں آٹا پندرہ روپے فیکلو مہنگا ہونے سے سارفین پریشان ملتان اور فوٹ عباس میں مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا مرسائکل سپیر پارس کی قیمتوں میں اضافہ کلچ کیبل سو روپے اور ٹائر پچاس روپے مہنگا ہو گیا کلچ کیبل تین سو روپے اور ٹائر دو ہزار روپے میں فروغ ہونے لگا شہری پریشان انتظامیہ سے بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لینے کا مطالب ملتان میں سوچ کے گندے پانے سے سبزیوں کی بڑے پیمانے پر بائی پاس روڈ پر آلو مٹر اور عربی کی فصلوں کو ستیوج کے پانے سے بھر دیا گیا شہری شکلہ کنہ پنجاب فوڈز ہارٹی انیکشن چوبیس کنال کے رکھے پر گندے پانے سے کاش سبزیوں کو حل چلا کر تلف کر دیا گیا نئیہ میں تجاوزات کا ہوگا خاتمہ فتح پور میں زلائی انتظامیہ انیکشن کروڑ روڈ مین چوک سروس روڈ سمیر جیگر بازاروں میں آپریشن تجاوزات ختم کرا کے سامان قبضے میں لے لیا گیا کمیشنر ملتان جاوید افتر محمود اور ویمن چیمبر آف کامرس کے وقت کی ملاقات صدر نویرہ فہد نے کشمیر ملتان کمیشنر ملتان کو چیمبر کے مسائل سے اگاہ کیا کمیشنر کا اڑویر میں خواتین کی فلاحہ بہبود کے اپراجک شروع کرنے کا اعلان جلد مسائل کے حل کی بھی یقین دہانی کرا دی ملتان نے ہومورک کی مارکنگ کیسے کی جائے گی محکم ایڈوکیشن نے بازے کر دیا سرکاری سکولوں میں پچاس فیسر نمبر ہومورک کے لیے مختص اسی فیسر طالب علموں نے ہومورک جمع بھی کروا دیا دوسری جانب سرکاری سکول کا تیس فیسر ڈیٹا تحال جمع نہ کروا جا سکا بے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکسپس جنوری کو قتم ہو جائے اسلامی یونیورسی بھاولپور میں نئی ایڈوکیشن پالیسی کے حوالے سے ورکشاپ جدید طریقہ تدریس تکنالوجی کا استعمال انگلیش کو بطور سبجیکٹ پڑھانے پر کفتگو اس حاجہ کی تربیت آن لائن طریقہ تدریس پر بھی روٹسنگ ڈالی گئی وائس چانسلر ڈاکٹر اتحر محبوب وائس چانسلر ڈاکٹر سجاب خان سیو ایڈوکیشن ظہور احمد اور دیگر کی شرکت تمام لوگوں کو ایک ہی طرز کی تعلیم نہیں دی جا سکتی انگریز کی تعلیمی پولیسی کچھ اور تھی جو آج تک چل رہی ہے ہماری پولیسی جو بھی ہو اس پر عمل درامت بھی ہو وائس چانسلر ڈاکٹر اتحر محبوب کا خطاب وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف پیٹرنری اینڈ اینیمیل فائنسل ڈاکٹر سجاب خان بولے کتابی پولیسیوں سے کچھ نہیں بدلنا زمینی حقائق کے مناسبت سے پولیسی تشکیل دینا ہو ہائی کورٹ ملتان پینٹ کے جسٹس راجہ شاہد محمود عباسی کی سال کی راہ جسٹس راجہ شاہد محمود عباسی کو جلیز مکلہ رجیز وکارک جانب سے مبارکزاد اور نئے خواہشات کا اجھار اور جدیر ٹیکنالوجی کے دور میں شعب عباسی کا فن آج بھی زندہ کمال کی مہارت کتاب سے کبوتر نکال کر دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا سکھی سے نوٹ بنانا ہو یا انگریز سے چین سب کمالات مہارت کے کھیل سوز عباس میں جوہر دکھا کر لوگوں کو سوٹ میں پر مجبور کر دیا سوز عباسی کی سوٹ میں پر مجبور کر دیا